حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرف کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت لے جائے کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے چھوٹا سا سوال ہے بڑا سوال ہے لفظ دو ہے سوال بہت اللہ یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیے مجھے جنت لے جائے فرمائے غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے غصہ نہیں کرتے غصہ شیطان سے ہے یہ شیطان آگ سے بنا ہے فرمایے تمہیں غصہ ہے تو پانی استعمال کرو پانی سے آگ گھچاتی ہے وضو کرو وضو کرنے سے غصہ چلا جاتا ہے تو آئیے غصہ نہیں کرتے جو غصہ نہیں کرے گا رب محربانی کرے گا رب تعالیٰ اسے جنت اطاع فرمائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمبی حدیث پاک ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیڈار ہوتا ہے سرکار کو تو اس وقت اطلاف فرماتا ہے مت درجات اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درجات کیا ہیں درجے جنت میں درجے کیسے ملتے ہیں تو میں نے کہا کہ اطاع متعام کھانا کھلانے سے درجہ مل جاتا ہے کھانا کھلانے سے درجہ مل جاتا ہے ولین القلام نرم بات کرنے سے درجہ مل جاتا ہے والسلات والناس والنیام اور اس وقت اپنے مات پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ ان جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے تو آئیے جنت میں درجے کی بلندی کے لیے اور کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور جی بھر کے نہیں کھلا سکتے لکمہ ہی کھلا دیں انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا ربط اللہ جنت میں درجہ بلند فرما دے گا آج میں نے آپ کو حدیثوں بارکہ کافی سنا دی کس لیے؟ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں پھر اللہ جنت میں داخل کرتا ہے تیسری حدیث پاک جنت میں درجہ کیسے بلند ہوتا ہے پہلی حدیث پاک کیسے سنا رہا ہوں؟ کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسری حدیث پاک میں نے یہ سنائی کہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے تیسری جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے اب سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوا ہے جب بھی کوئی قوم ذکر پر اکٹھی ہو جاتی ہے جیسے آج ہم اللہ کی یاد کے لیے آئے ہیں دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں آنے پہ کوئی دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ ذکر کے لیے آئے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جس وقت وہ اٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے اٹھو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اٹھو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت اگرامی ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی کا اشارت کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور ایک حدیث پاک سنگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر کوئی بھی آدم زمین پر کوئی بھی آدم جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جاگ جتنے دنوں اب ذرا میرے ساتھ کہیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ اب نبی کریم صلی اللہ ہم نے تو تین تین مرتبہ پڑھ لیا ہے جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اگرچہ اس کے سمندر کی جھاگ کے دلاتر بھی گناہ ہو رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اہل ایمان مبارک ہو حدیث پاکی روشنی میں اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو جو سرکار دوالن صلی اللہ کے طریقے پر چلتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کرتا ہے